اس لیے انگریز سرکار نے اس مسجد کو شہید کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا یہ مسجد اس وقت جونیجہ لوگوں کے گاؤں میں تھی انگریز سرکار نے جونیجہ لوگوں کو پورے گاؤں کو چھوڑنے کا نوٹس دے دیا گاؤں کے لوگ کسی اور جگہ آباد ہو گئے اور برطانی سرکار نے گاؤں کے مکانات دھرک اور کینال کے راستے میں آنے والی ہر شیئے کو ختم کرتے ہوئے خدائی شروع کر دی مسجد بھی راستے میں آنے کی وجہ سے شہید کرنے کا پروگرم بنا لیا گیا مگر مولانا تاج محمود امروٹی نے انگریز سرکار کو مشورہ دیا کہ کینال کا رکھ تبدیل کیا جائے اور مسجد کو شہید ہونے سے بچایا جائے لیکن انگریز عملدار مسجد کو شہید کرنے پر بزد تھے مولانا تاج محمود امروٹی نے تحصیلدار کلیکٹر اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والوں کو کئی ایک درخواست نہیں دی لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا نتیجہ تن مولانا صاحب نے انگریز سامراج سے مقابلہ کرنے اور ان سے آزادی حاصل کرنے کا اعلان کر دیا ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایسی دینی سیاسی اور مضاہمتی تحریک شروع ہوئی جس نے برے صغیر میں موجود انگریز سرکار کی بنیادیں ہلا دی مولانا تاج محمود امروٹی نے مسجد کی حفاظت کے لیے لوگوں کے گروہ مقرر کر دیے جو الگ الگ اوقات میں مسجد پر پہرات دینے لگے مولانا تاج محمود امروٹی کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پورے برے صغیر میں لوگوں کو مذہبی آزادی ہوگی اور عبادتگاہوں کو سلامتی ہوگی تو پھر یہ وعدہ خلافی کیوں ہے مولانا تاج محمود امروٹی کے سینہ سپر ہو جانے سے اس مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا اور اس وقت کے انگریز انجینئرز نے سات پلروں کی بھرائی کر کے مسجد تک پہنچنے کے لیے رہداری بنائی اور مسجد کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے سیسا، لوہا اور سمنٹ سے بھرا گیا اس طرح مسجد نہر کے درمیان میں آ گئی دونوں اطراف سے نہر کا پانی جاری کر دیا گیا اور مسجد پوری آبوتاب سے کھڑی رہی اسی وجہ سے جونیجا مسجد کا نام آہستہ آہستہ پانی والی مسجد میں ڈھل گیا یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے دیکھ کر سیہ دنگ رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ انسان ہی تو ہے جس نے اپنی محنت کے انمٹ نقوش چھوڑے اور جو عزم کر لے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے صبح و قاضد ہوتے ہی اللہ اکبر کی صدا اس مسجد سے بلند ہوتی ہے اور پھر دن آہستہ آہستہ روشن ہونے لگتا ہے سر سب شاہوں پر رنگین پھول اپنی محفلیں جمانے لگتے ہیں اس عالم میں ہلکی ہلکی ہوا خوشی سے اٹھکھیلیاں تکتی ہے 25 قدم اٹھانے کے بعد بائیں ہاتھ ہی مسجد کا لکڑی کا دو پٹ والا دروازہ کھلا ملتا ہے مسجد کے اندر ہلکے سبز رنگ کی سادہ ٹائلیں نمازی کی آنکھوں کو تھنڈک دیتی ہیں سامنے ہی دیوار میں بنائی گئی تین خانوں والی علماری میں پرانے پاک کے نسخے رکھے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں دیوار میں تین تین پٹ والی لکڑی کی کھڑکیاں ہیں جو اگر کھلی ہوں تو تھنڈی ہوا مسجد کی چھت پر نسخ پنکھا چلانے کی اجازت نہیں دیتی پانی والی مسجد کے سامنے کی طرف ہی ایک چاند بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے اللہ اکبر اور اس کے نیچے کلمہ پاک درج ہے اس مسجد کے چار مینارے ہیں اور ہر مینار سے دوسرے مینار تک چھے چھے چھوٹے گمبت بنے ہوئے ہیں ہر مینار کے اوپر سرے پر تاکچہ بنا ہوا ہے جو بلند میناروں کی خوبصورتی میں اضافہ کا پائز ہے پانی والی مسجد میں نماز کے بعد جب نمازی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس سے زیادہ اور کیا مانگوں یہ حسین و دلکش پرسکون ماحول بزرگان دین کی روحانی برکات نیچے بہتی نہر کا ہم سناتا پانی فرق بخش ہوا اور دین کی عظمت کی اس نشانی میں نماز پڑھنے کی سعادت سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بے شک پانی والی مسجد قدرت کا ایک عجیب نظارہ ہے جو کہ تحریک پاکستان کی نشانی بھی ہے اور یہ وہ نرالی تاریخی و ثقافتی یادگار ہے جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی آج ایک صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود یہ مسجد پانی پر قائم ہے انشاءاللہ رہتی دنیا تک اسی آب و تاب کے ساتھ موجود رہے گی موسیقی 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 موسیقی